امتیاز میر اپوزیشن کا احساب ہو رہا ہے مہنگائی بیروزگاری اپنے اروج پر ہے حکومت بیوز کیوں نظر آ رہی ہے پیٹرولیہ مسنویات آپ کے سامنے ایک مہینے کے اندر دو دفعہ اس کے بعد ایک بڑا سکینڈل ویسے تو اس گورنمنٹ کے گلے میں بھی ایک سب سے بڑا سکینڈل ہے فارن فنڈنگ کیس دو ہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے بار بار اسٹی آرڈر لیا جاتا ہے گورنمنٹ سے کیونکہ تحریک انصاف کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا برارڈشیٹ اسٹینڈل کس کے گلے میں پڑے گا نون لیٹ کے یا تحریک انصاف ملک کے اندر جو کمٹمنٹ سے گورنمنٹ نے کی تھی وہ سب سے زیادہ ہے کیا آپ پی ڈی ایم بنگلی میں داخل ہو چکی ہے کیا آپ پی ڈی ایم کے پاس آپشنز نہیں ہیں یا سٹرائٹیجیز ہیں کہ پہلے ہم بائی الیکشن سینٹ الیکشن سینٹ الیکشن سے پہلے لانگ مارچ ہوگی کیونکہ عوام کے اندر جتنی پذیرائی امران خان صاحب کی پرائم منسٹر آپ پاکستان کی تھی آج اتنی پپولارٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی کریڈبلٹی آپ کے سامنے ہے ملکی سیاسی معاشی صورتحال آپ کے سامنے اسی کے اوپر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیا فوضیہ تارک صاحبہ تجزیہ نگار ہے شوشل ایکٹیوسٹ ہیں کسی تعرف اور تعریف کی محتاج نہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو اور اسی کے ساتھ مجھے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سرینا خان صاحبہ رہنمائے تحریک انصاف کی اور کراچی ریجن کی ٹرینر بھی ہے پی ٹی آئی کے لیے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میڈم آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ملکی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی گورنمنٹ فیل ہو گئی ناکام ہو گئی ہے ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا مشکلات ہیں گورنمنٹ کے لیے تینکیو سو مچ پور انوائٹنگ امتیاز آپ نے میسے تین آپشنز دیئے اور اس میں سے لاسٹ والا وہاں بیسٹ کہ گورنمنٹ کے لیے افکورس مشکلات ہیں ویسے ریپیٹیڈلی ہر جو پی ٹی آئی کے جو بھی آپ گیسٹ انوائٹ کرتے ہیں وہ ریپیٹیڈلی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں خراب حالات ملے تھے ہمیں ساری چیزیں معیشت بھی خراب ملی تھیں یہ چیزیں ملی تھیں لیکن آپ بالکل صحیح ان کو کہتے ہیں کہ اب تو دو سال آپ کو بھی ہو گئے دھائی سال سے زیادہ آرہا دھائی سال اب بات یہ ہے کہ جب شروع میں ہم پروگرامز کر رہے تھے جب نئی نئی گورنمنٹ آئی تھی تو ایک آپ نظر آتی تھی اور میں بھی یہی کہتی تھی کہ جی اس گورنمنٹ آئی تھی برنگ چینج وی نییتو گیو دیم ٹائم اور وہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو فیلیر تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس کو گورنمنٹ کی ہم ویکنس ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ویکنس ہے جو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہیں می بھی ایٹس آن دا پیپر ورک اور اس پہ پیپر پہ ہو رہی ہیں بات ایس سچ وہ نظر میں نہیں آ رہی ہیں ایمپلیمنٹ ہوتی ہوئی اب ڈھائی سال کے بعد اگر ہم پیچھے پلٹ کے ڈھائی سال کو دیکھیں تو وی کن سی دیٹ کہ یس کچھ چیزوں میں بہتری آئی ہے وہ آپ کو یہ پی ٹائی کی جو بیٹھیں ہیں ریپرزنٹیٹیو وہ صحیح طریقے سے بتائیں گی بر جو ایس فار از مای انالیسس اس کنسرن یس کچھ بہتری آئی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں بہت زیادہ پرابلمز بھی ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اینڈ گورنمنٹ ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں اور آپ اس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ زلیل و رسفہ کرنے پہ لگے ہوئی ہیں چاہے وہ الیکٹرونک میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے تو وہ جو سٹیٹمنٹس کی اور وہ ساری چیزوں کی ہے اور پھر جو لوگوں کے نیچے کومنٹس ہوتے ہیں کہ جی آپ جیسے کل کچھی کا کومنٹ تھا کہ اگلی پرائم نسٹر وہ ہوں گی مریم نواز شریف پھر نیچے کوئی آرگیو کرا تھا نہیں بھئی بلاول ہوگا تو لوگ پیپل ہی سٹارٹڈ ایزیومنگ تنکس کے جی جو توقعات تھی اس گورنمنٹ سے تحریک انصاف سے وہ پوری نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی ہیں پیپل آر ڈسپوائنٹی پیپل آرڈی ہرڈ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں نے لوگوں کے دل بڑے برے طریقے سے توڑے تھے اور دل توڑے ہی چلے وہ ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی ایس سچ وہ کوئی اتنا بوسٹ نہیں آیا پاکستان کے ایمیج میں اور وہ اگر ہم بات کریں اس کی تو ہر پھر ہر حکومت نے اپنی اپنی کانٹیبیشن دی ہیں وہ پھر آصف علی زرداری صاحب نے بھی بہت ساری چیزیں ملک کا نام جیسے انہوں نے وہ اپنی سزائے ہاں ایٹینٹ امینڈمنٹ وہ سزائے موت کا انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا یو این کے چارٹر پہ جا کے سائن کیا وومن بلز اتنے سارے پاس کیے اور وہ ساری چیزیں تو وہ انہوں نے بھی اگر ہم مسلم لیگ نون کو دیکھیں تو پھر آٹم بوم اور اکانومی اور وہ بہت ساری چیزیں تھی لیکن پی ٹی آئی سے بہت ساری اور غریب عوام ہم نے توقع رکھی بھی تھی کہ روزگار ملے گا دو وقت روٹی ملے گی یوں نو ایک پراپر چینل ہوگا یہ نہیں کہ آپ نے سلانی والوں کو بر بول دیا کہ جی اب دو ان کو دو سر لوگوں کو کھانا کھلا دیں دیس ایس نوٹ سلوشن یو ایٹینٹ ایڈیوکیشن یو ایٹینٹ ایڈیوکیشن یو ایٹینٹ ایڈیوکیشن یو ایٹینٹ ایڈیوکیشن کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات تو خیر حقیقت ہے آپ کہتے ہیں ریپیٹیٹلی مگر یہ کہ ماضی کی چیزیں ہیں اس کا ملوہ بھی سمیٹا جا رہا ہے مگر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹ آپ ریپورٹ دیکھیں سنتوں کی جو ایکسپورٹ ہماری جو ٹیکسٹائل کی ہے بائیس اشاریہ سات فیصد جو ہے وہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑی ہے اس کا مطلب ہے اور یقینہ نہیں کہ کرنگی سائٹ پر جائیں ادھر جائیں ٹیکسٹائل انڈسٹریز جہاں جہاں ہیں وہاں پر لوگ لوگوں کو جاب سورائیڈ ہو رہی ہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آ کر کام پر لگیں چیزوں کی جو اگر صحیح ڈیریکشن میں جو ہے ریسورسز استعمال ہوں صحیح نیت کے ساتھ تو ریزلٹ اچھا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ پنجاب کی ٹیکسٹائلز بھی وہ ترقی پر گامزن ہے یہ میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ ورلڈ فگرز ہیں جو اب بتا رہی ہوں اس کے علاوہ کنسٹرکشن کے اوپر جتنا کنسٹرکشن اور اس سارے جو پورا ایک ہمارا پورا ایک شعبہ ہے اس کے اوپر جس طرح تحریک انصاف کی جو پولیسی رہی جو ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب نے جو اس کو ایک فیسیلٹیز پروائیٹ کی تو اس کی وجہ سے بھی یہ شعبہ بھی بہت تیزی سے آگے بڑھا اسی وجہ سے دیکھیں کرونا میں جہاں پوری دنیا کی معیشت بھی تباہ ہو رہی تھی اور لوگ بھی جو تھے وہ ڈپرائیو ہو رہے تھے اس میں ہماری جو پراغریس رہی ہے وہ بہت شاندار رہی ہے اور ہمارے لوگ بھی جو ہیں انہیں روزگار بھی مہیا ہوا ہے اس وجہ سے اور آگے بھی بڑھا اس کے علاوہ ہمارے جو پولیسیز ہیں لوگوں نے معلوم کریں کہ کس طریقے سے آپ نے معیشت اور اس وبا کو جو ہے نا اس کا بیلنس قائم رکھا اس کے علاوہ دیکھیں احساس کیش پروگرام ایک روپے کی اس میں اگر آپ کوئی جو ہے ایرہ پھیری نہیں ثابت ہو سکتی یہ لیکن اوامی فرنٹ پہ کیا ہوا سمال بزنس اوامی فرنٹ پہ کیا ہوا اوامی فرنٹ پہ کیا ہوا اسی پہ آریوں دیکھیں سمال بزنس کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے تحت سمال بزنس جو ہنرمند جو نوجوان ہیں ہمارے اگر ان کے پاس آئیڈیاز ہیں اور وہ اس کو مطلب اس کو آگے فائنل اس تک ایک پراپر پلان پیش کرتے ہیں تو ہمیں سمال بزنس کے لیے کامیاب جوان کے طرح ان کو فنڈز فرام کیے جا رہے ہیں اور جو کہ بہت ہی فول پروف طریقے سے ہیں اس کے علاوہ صحت کارڈز بھی ہیں وہ بھی عوام کی سہولت کے لیے ہے جو آپ دیکھیں کے پی کے میں اور پنجاب میں گلگل مدرسان میں آگے جا کے پلان بھی ہو رہا ہے نہیں کیوں دو بڑے ڈیمت کتنے دائیوں بات ان پر کام تو نہیں شروع تو ہوا بیچ میں اتنی بڑے روک کے سب بیٹی و دے کیا میں پھر آؤں گا آپ کی طرح میڈم کیا لگ رہا ہے آپ کو اس گورنمنٹ نے اپنی شروعات کی سات سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں لیکن وہاں بھی کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہے جی بس that's what I'm saying کہ جب ہم شروع میں پروگرام کرے تھے تو I was supporting PTI a lot and I was telling you کہ they are going to bring change لیکن بس وہی بات ہے کہ لوگوں کی وہ ایکس اور امتیاز بات یہ کہ جتنے بھی بڑے آپ پروجیکٹ شروع کریں of course وہ آپ لوگوں کی welfare کے لیے شروع کرتے ہیں لیکن جب تب تک ایک عام آدمی خوش نہیں ہوگا جب تک ایک عام آدمی کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم successful ہیں ٹھیک ہے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنمائے سینئر سیاستدان ہے اور جی ڈی اے کے رہنمائے core committee کے مقدم محسن صاحب میں آپ کو علیکم کرتا ہوں سر آپ لیٹ ہو گئے ٹرافک کی وجہ سے کیوں پی ایس پی کی ریلی بھی تھی اسی وجہ سے بھی شرح فیصل پہ تھوڑے سا ٹرافک تھا آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ کی جو policies ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ جب بھی ان سے ہم پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ ہمیں سب کچھ ایسا پاکستان دیا آپ کیا کہیں گے میری صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یا پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں گئی یا فیڈرل گورنمنٹ ہوگی ان کو ڈائلوگ کی طرف جانا پڑے گا اور اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریم لیول پہ پی ڈی ایم کی policies تھیں اب وہ کچھ normalize ہونا start ہو گئی ہیں جیسے شہباشیل صاحب نے بھی میٹنگز کرنا start کی ہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ مین چیز یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے کافی ساری توقعات تھیں اور دو ڈھائی سال میں اگر یہ اس maturity کا مظاہرہ کرتے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اس طرف حالات نہیں ہوتے اب آپ دیکھ لیں اگر پہلے ہی روز جیسے اب recently ایک مچ والا واقعہ ہو گیا ہے اس میں اگر پہلے ہی دن پرائیمیسر صاحب چلے جاتے تو پی ڈی ایم کی leadership کو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں فرام ہوتا اور بھی بہت سارے issues ہیں اور ڈائیلوگ کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بہت بڑے ثانیات ہوتے ہیں پھر بھی ڈائیلوگ ہی جنگ کے بعد یہ تو بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تو ڈائیلوگ کیسے کریں گے سر میں ابھی ایک آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ واقعی تحریک انصاف والے آج بھی گورنمنٹ میں ان کی سپیچز اس طرح ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن میں آج بھی دیکھیں پرائیم انسٹرشپ ملک کا سب سے بڑا ونسب ہے اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کو حقیقتاً بڑا بننا پڑتا ہے ان کو ایک بڑے بڑا ہونے کا رول ادا کرنا پڑتا ہے اب ڈائیلوگ کے علاوہ میں نہیں سمجھیں مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی والے پی ڈی ایم میں دو رائوں کے شکار ہیں کل میں ایک ٹاک شو میں تھا تو کمرزمہ کائرہ صاحب نے فرمایا کہ اب کچھ جماعتیں پی ڈی ایم میں کہتی ہیں کہ دھرنے کی پولٹکس کی جائے کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی دھرنے کی پولٹکس کرتی نہیں ہے اور سیکنڈ تنگ وہ کہتے ہیں کہ اگر وسیم بادامی کے پروگرام میں کل کائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دھرنہ دیں تو پھر جس دھرنے کی سات سال پہلے ہم مخالفت کر رہے تھے اسی دھرنے دھرنے ہم دے دیں تو پھر ہم میڈیا کو یا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے اور اس کا بھی ایک وی آؤٹ نکلتا اگر فیڈرل گورنمنٹ ٹاکس کی طرف چلی جائے تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب حل نکل آئے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بار بار جو نا گورنمنٹ کا یہ کہ ہم این آر او نہیں دیں گے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے یہ تو ادھاروں کا کام ہے دیکھیں پہلی بات تو این آر او فیڈرل گورنمنٹ نہ دے اٹلیس عوام کو جینے تو دیں کل آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ پیٹرول کی جو پرائیسز رائز ہوئے ہیں صرف پیٹرول کی پرائیسز رائز نہیں اور پیٹرول کی پرائیسز کے کافی سارے تاثرات ہوتے ہیں کافی سارے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس سے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے چینی مہنگی ہو جاتی ہے ٹرانسپورٹیشنز کے جو ہیں فیرز وہ بڑھ جاتے ہیں اوورال عوام کو بڑی ڈیفکلٹیز کا چیز ہوتے ہیں سریعہ سیبا مشکلات بڑھیں ہیں آپ کی گورنمنٹ آنے سے برک کا ٹائم ہوگا برک کے بعد آنگا کہ مشکلات کس طرح بڑی ہیں تقریباً چودہ ہزار ارہ روپے کا کرزہ انہوں نے لیا ہے لیکن ایک اینڈ بھی انہوں نے نہیں لگائی برک کے بعد آتے ہیں نئے ہیں اناڑی ہیں پتہ نہیں ہے ایک حکمرانی کا برک کے بعد یہ جواب لوں گا موسیقی بھی آپ سے حل نہیں ہے انپلیشن بھی آپ سے یہ چیزیں بے روزگاری بھی آپ سے یہ حل نہیں ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا بے تحاشا کام ہو رہا ہے اور اسی کی وجہ سے جو دور رس نگاہ رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت جل جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے گراف اس کا انچا جا رہا ہے اور پرٹیکشنز جو ہے بہت سٹرونگ ہے اسی وجہ سے کیونکہ اب دیکھیں نا وہی ٹیکسٹائل میں میں نے آپ کو بتایا تھا بھی بھی بات ہوئی تھی کہ بائیس اشاریہ ساتھ جو ہے ایکسپورٹ گروت ہوئی ہے مطلب جابز کرییشنز بھی ہوئی ہیں ہم لوگ جو ہے آپ خود انساری کی طرف قدم رکھ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں دیکھیں عوام کو ظاہر ہے کہ جو وقتی اب انٹرنیشنل پرائیسز میں فرق آ جاتا ہے اگر عوام پر امپیکٹ پڑتا ہے گورنمنٹ پہ بھی پڑتا ہے یہ ملک گیر ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں مگر بات یہ ہے کہ اس کو سنبھالا یہ اس کو آگے کیسے لے کر جائے میرے ساتھ ٹیلی و لائن پہ سینئر انکا پرسن سینئر جنرلسٹ صدرہ امیر صاحب آئے ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں شکریہ امیر صاحب بڑھم کس طرح دیکھ رہی ہیں ایک سکاندل دوسرا بڑھشیٹ سکاندل آیا حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ دوسرا پہلے ہی فارن فنڈنگ کیس میں یہ گورنمنٹ پھسی ہوئی ہے کس کے گلے یہ کیس پڑے گا نون لیگ یا پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے میرے صاحب یہ جو بڑھشیٹ والا معاملہ ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے آپ اس میں دیکھئے نون لیگ کہتی ہے کہ بڑھشیٹ میں ان کو پھسانے والے خود پھس گئے یعنی کہ وہ حکومت کی بات کرتی ہے اسی طرح سے پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں ہمیں پھسانے والے اب خود پھس گئے ہیں پیپلز پارٹی کا چونکہ اب اس میں بڑھشیٹ میں نام آ رہا ہے کل پیپلز پارٹی سے بات بھی ہو رہی تھی تو وہ یہ لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون ہے یہ کیاوے مساوی ہر ہفتے مو ٹھا کے ٹی وی پر آ جانا اور کسی نہ کسی پر الزام لگا دینا بینکرپٹ شخص ہے یہ ہے وہ ہے فلا 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 تو وہ تو یعنی کہ بڑھشیٹ کے معاملے کو مانتے ہی نہیں اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے یہ جو پی ٹی ایم احتجاج کرنے جاری ہے الیکشن کمیشن کے سامنے جاری ہے اس پر پی ٹی ایم کا اپنا موقف یہ کہ تحریک انصاف اس کے اوپر تمام جواب جتنے دینے سے وہ جواب دے چکی ہے اپنا موقف اس کے اوپر پی ٹی ای کا یہ ہے اب پی ٹی ایم کا جو احتجاج ہے جو سلسلہ شروع کسی اجیسے سے ہوا ختم کسی موقف سے ہو رہا ہے جس احتجاج کو ہم نے شروع ہوتے دیکھا اسپیفوں کے نام سے اسمبلیوں سے اسپیفے ہڑنا اسمبلیہ تحلیل کرنا ان سب سے شروع ہوتے اب پی ٹی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جاری ہے جس کو کہ پی ٹی ای یہ کہہ رہی ہے کہ جس احتجاج کے لیے پی ٹی ایم وہاں پہ جاری ہے پی ٹی ایم کو خود وہاں جا کر جواب دینا پڑے گا حکومت تو یہ کہتی ہے کہ پی ٹی ای کو ملنے والے فنڈز کے چالیس ہزار ناموں کی تفصیلات ان کے پاس ہیں وہ یہ تفصیلات دے چکے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیکشن اور پیپلز پارٹی کو خود بتانا پڑے گا کہ انہیں فنڈز کہاں سے ملے چار سال سے کیسز دن کے رکھے ہیں صحیح کہ یہ جو برادشیٹ پالا معاملہ ہے میرے صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے اس میں پی ای ای لن کا نام ہے اس میں پیپلز پارٹی کا نام ہے حکومت اس کے اوپر پر سٹرانگ سٹیمٹ لے نہیں رہی ہے حکومت اس میں خود بھی پچھتی حضر آ رہی ہے تو یہ کیس چونکہ اس میں سب کا ہی کچھ کچھ نہ کچھ کردار ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ برادشیٹ والا معاملہ بہت زیادہ آگے نہیں جائے گا یہ پوچھے دنوں میں بس دب جائے گا جیسے ہی یونیس جنوری کو اسلام بات کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے جائیں گے کون یاد رکھے گا برادشیٹ کے معاملے کو ہاں پی ٹی ای کا جو فورن پنڈنگ کیس ہے جس کو اب پی ٹی ایم اپنا ایک مضبوط ہتھیار بنا کر یا اس کیس کو یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کیس سے وہ حکومت کو ہٹا دیں گے حکومت کو گرا دیں گے تو یہ احتضاج پتا نہیں ہے جس کے بعد آگے جا کے اور پونسہ رکھ ہتھیار کرنے والے اپنے جنگے سے اپنے فیصلوں سے اپنے دعووں سے پی ٹی ایم ہر ایک دن گزرتے کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے اپنے دعووں کو نیا سے نیا رنگ دیتے جا رہی ہے نون لیکہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مقصد حکومت کو گرانا نہیں ان کا مقصد حکومت کو ہٹانا نہیں بلکہ ملک کے اندر جمہوریات اور آئین کی بالا دستی ہے جو سکتر برس سے کسی ایک سی شکل میں جرغمال بنی ہوئی ہے یہ نون لیکہ کہنا ہے تو اگر حکومت کو ہٹانا مقصود نہیں ہے اگر حکومت کو گرانا مقصود نہیں ہے تو پھر پی ڈی ایم یہ سب کچھ کرنا کیا چاہ رہی ہے پی ڈی ایم جو کہ اتنی جماعتوں پر مشتمل ایک تحریک ہے اگر یہ تحریک اتنی دمدار ہے اتنی زورتار ہے تو یہ وزیریاتوں کے خلاف تحریکی عدم اعتماد کیوں نہیں لے آتے صحیح جو ایک آئینی طریقہ کار ہے جو ایک جس طریقہ ایک آئینی طریقہ جا کر کچھ حاصل وصول ہو بھی سکتا ہے اس طریقہ کار کو پی ڈی ایم کیوں نہیں اپنا رہی کیونکہ ان کو ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے ان کو سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے ان کو سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لینا ہے تو پی ڈی ایم ایسا کوئی دم کیوں نہیں اٹھا لیتی دوسرا بڑا اہم سوال عمامی فرنٹ پہ جس طرح تمانائی کا بہران آپ کے سامنے پیٹرولیوں مسنویات بڑی ایک مہینے میں دو دفعہ آپ کے سامنے سب سے بڑا ایسیو جس طرح آپ نے بھی اس کو جیہا صدرہ میرے صاحبہ ایک سینئر انکپ پرسل نے کوویٹ کی ابھی تک ویکسینی سے گورنمنٹ نے آرڈر پلیس نہیں کیا گورنمنٹ کیوں ناہل ثابت ہو رہی ہے ناکام ثابت ہو رہی تقریباً تین سال ہونے والا جا رہا ہے میرے صاحب دھائی سے تین سال کا وقت گزر گیا ہے ابھی تک جس عوامی ریلیف کی بات کی جا رہی ہے وہ عوامی ریلیف عوام پر نہیں ملائے آپ دیکھیں آئیوز پیٹرول مہنگا کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم کس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ شکر کرے وزیراعظم نے بارہ اوپے پیٹرول مہنگا نہیں کیا بلکہ وزیراعظم نے دس روکے کی منظوری دے دی یعنی کہ اس کو بھی جس کو ہم ناہلی جس کو کہنا چاہیے اس کو بھی ہم کامیابی کی طور پر پیش کر رہے ہیں ہم معیشت کی آگے جانے کی باتیں کر رہے ہیں ہم ملک ترقی کی جانب جانے کی باتیں کر رہے ہیں جو عوامی ریلیف لوگوں کو ملنا چاہیے وہ عوامی ریلیف تو نہیں ملتا مہنگائی آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے سنتیں کام کر رہی ہیں اس وبائی صورتحال میں اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لیکن اس میں عوام عوام کا جو مفادہ مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ میرسا آپ کے میرے سامنے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے جب ہم مہنگائی کم نہیں کر پا رہے لوگوں کو روزگار نہیں دے پا رہے تو پھر اس دھائی تین سال کی کارکردگی کو آپ تو خاطرخہ کارکردگی کیسے کہہ سکتے ہیں کامیاب کارکردگی کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملکہ غریب طبقہ مزید پستہ جا رہے ہیں ملکہ غریب طبقے کھانے کو مل رہے ہیں مل رہے ہیں لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی پھر یہ کیسی تبدیل ہوئی امام پریشان ہے گورنمنٹ بے فکر ہے صرف پریس کانفرنسز اس گورنمنٹ سے کروائے جائیں صرف این آر او نہیں دیں گے آپ کو چھوڑیں گے نہیں جیل میں ڈالیں گے ان کی سٹریٹیجی یہی رہے گی آگے بھی دو سال میرسا اس وقت اگر سٹریٹیجی یہی ہوئی تو صرف آج تو پی آئی کا ایک تیارہ پکڑ لیا گیا آگے جا کر پتا نہیں ہمارے ساتھ اور کیا کیا ہونے جا رہے ہیں سوسناک بلکل ہمیں ایک سفارتی سطح پر بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں داخلی و خارجی چیلنجز کا سامنا ہے ہمارے ملک کے اندر دہشتگردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے پاک آف واش دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن دہشتگردی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے آپ اس حکومت کی سٹریٹیجیز کو دیکھیں کہ اگر اس حکومت نے مہکائی پر قابل پا لیا تو ظاہری بات ہے عوام کو ریلیت ملے گا عوام اس حکومت سے مزید امیدیں بھی وابستہ کریں گے ہماری جو فارن فارسی ہے اس کے اوپر حکومت کو بھی مزید اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہماری فارسی صفحہ پر جو ناکامیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے تو حکومت کے لیے اس پیڈی ام کے علاوہ بہت سارے چیلنجز ہیں حکومت کو یہ چاہیے کہ پیڈی ام کو اس کا کام کرنے دیں کیونکہ ہر دورے حکومت میں یہ ہی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا کام ہی ہوتا ہے حکومت کے پر تنکیز کرنا احتجاج کرنا مظاہرے کرنا دھرنے دینا تو حکومت اس کو چھوڑ کر جو حکومت کے کرنے والے کام ہیں تین سال بزرنے کو ہیں باقی دو دھائی سال اس حکومت کے پاس جائے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ جو چیلنجز ان کے سامنے ہیں جو ان کو اپنی ٹینئور میں پورے کر لینے چاہیے ان کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بیروزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری فورن پولیسی کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے چیلنجز اس حکومت کے سامنے ہیں بڑی مہرمانی سینئر رنکہ پرسن سینئر جنرلسٹ صدرامی صاحب آپ میرے ساتھ ٹیلی فن لائن پر آپ کی بڑی مہرمانی میں نے کس طرح دیکھ رہی ہیں چیلنجز بہت ہیں ان کا صرف فوکس پی ڈی ایم کے اوپر ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور اس پہ جو ہے وہ بہت ساری ڈی بیٹس ہر روز ٹی وی چینلز پہ ہوتی رہتی ہے میرے خیال سے ورک پہ فوکس کرنا چاہیے رہتر دن فائٹنگ اور آرگیومنٹس پہ اوپوزیشن ایکچلی دس ایس نوٹ گورنمنٹس جاب دیر آر انسٹیٹوشن آپ نیپ سے کروائیں اکاونٹابلیٹی آپ کوٹس کو دیں آپ کے پاس انٹی کرپشن ہے پروینچل لیول پہ آپ کے پاس بہت سارے ادارے ہیں آپ ان کو دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کرپشن کی ہے یا کسی نے ملک سے بے وفائی کی ہے یا کسی نے غریبوں کو لوٹا ہے تو آپ ان کی پروپر چینل کے اداروں سے کروائیں مغزم صاحب صحیح تو کہہ رہی ہے میڈم اداروں سے آپ اکاونٹابلیٹی کروائیں وزراء زبان سے اکاونٹابلیٹی تو نہیں کرتے یہ پروپیگنڈا نہیں ہے کہ حالات بہتر نہیں یہ پروپیگنڈا نہیں کہ ایس صاحب ہو رہا ہے میں بریک کے بعد آنگا بریکہ ٹائم ہو گیا بریک کے بعد مغزم صاحب میرے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں سرینہ بھی ہیں ان کے ساتھ آتی سر اس گورنمنٹ کی پوری توجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم پی ڈی ایم پی ڈی ایم کے خلاف کس طرح یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں اور سب سے بڑے مسائل ہیں اس ملک کے اس گورنمنٹ کو یہ مینڈٹ اس لیے نہیں ملا تھا کہ آپ جو نا آپوزیشن کو جیل میں ڈالیں گے مینڈٹ ملا تھا اچھی حکمرانی کے لیے کیا کہیں میرے ساتھ پی ڈی ایم کے علاوہ بھی ملک کو بہت سارے چیلنجز ہیں اب آپ دیکھیں کہ دن بر دن ہماری فورن پالسی کا یہ حال ہے کہ یو اے ای جیسا ملک بھی ہمیں ویزا ایشو کرنے سے غریز کر رہا ہے جہاں پہ الٹرنیٹ طور پہ اگر ہم پاکستان میں کرکٹ میچز نہیں ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای کا گراؤنڈ ہم ایزا اپنا ہوم گراؤنڈ یوز کرتے تھے یو اے ای کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات تھے باقی کنٹریز کو تو آپ چھوڑ دیں پورن پالسی کا یہ حال ہے آپ ایرلائن انڈسٹری کا حال یہ دیکھ لیں کہ ابھی دو دن پہلے جیسے انکر پرشن صاحبہ نے ذکر کیا کہ ملیشیا میں جو پی آئی اے کے پلین کے ساتھ جو واقعہ ہوا آپ دیکھیں پوری دنیا کی طرف ہمارا بہت ہی رانگ میسج جا رہا ہے ابھی میں آپ کو ایک پرسنل واقعہ بتاتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں ٹریول کر رہا تھا بار تو آپ یقین مانیں اگر ہم گرین پاسپورٹ یا پاکستانی پاسپورٹ ہول کرتے ہیں تو ہمیں لوگ دوسری نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ہم سب کے کارنامے ہیں یہ ہم سب کے کرتوت ہیں اور ان سب کا سب سے بڑے ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ پہلے اپنی کارکردگی پہ زور دیں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ تو چلو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو اداروں کی مداخلت مناسب نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھ سے بریک سے پہلے سوال کیا کہ منسٹرز کو اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے اداروں کے تھو ہی وزیر تو نہیں ہے نا وزیر تو نہیں ہے ان کو کہلے پیسے پتہ چل جاتا کہ یہ گرفتار ہوگا وہ اندر جائے گا اپوزیشن جماعتوں کو بھی اپنی سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اگر نیب کام کرتی ہے اگر کسی کرپٹ کو بلاتی ہے تو اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ پولٹیکل ویکٹرمائیزشن مجھون صاحب سنجیدگی تو گورنمنٹ کو دکھانی ہوتی ہے سنجیدہ گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے گورنمنٹ تو سنجیدہ نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس مچور ٹیم کا بھی بہت بڑا فقدان ہے یہ نئے بھی تھے لیکن ان کی سب سے بڑا مستہ تھا اور کمیٹمنٹس انہوں نے تو سو دن کا پلان دیا تھا اب تین سال ہونے والے ہیں اور خدا نے خاصتہ اگر دوست دیکھیں ہم ان کے آلائیز ہیں ہم واحد ان کے آلائیز بین پی والے بھی تھے ان کے آلائیز ان کے آئیم کیم والے بھی تھے لیکن انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہم واحد آلائیز سے جنہوں نے کہا کہ ہم ان کنڈیشنل ہی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اچھی بات کی انہوں نے ایک اچھا موٹف دیا ہم نے کہا ٹھیک ہے باقی لوگوں کو بھی ہم آزمات کیوں نہیں کر پا رہے رکاوٹ کون ہے رکاوٹ بھی کوئی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اتنی بڑی سپورٹ دیکھیں ہاں ماضی کی آپ گورنمنٹوں میں چلے جائیں جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ ہے آپ جیسے میاں صاحب کے پچھ کے دوروں میں چلے جائیں تو ہمیشہ دوروں میں ٹکرا رہا ہے چاہے آپ پیپلز پارٹی کی ماضی کی گورنمنٹ میں چلے جائیں یہ ایون جو غیر جمہوری دور ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کبھی کبھی ایک پیج پہ نظر نہیں آتی یہاں تو ایک پیج پہ یا ایک پیج اس کے باوجود بھی یہ کام تو کریں اٹلیسٹ اٹلیسٹ آپ کام تو کریں کام تو کریں دوسری چیز دیکھیں کبھی بھی دھرنوں سے یا پی ڈی ایم سے حکومتیں نہیں گریں گی حکومتیں کمزور ضرور ہوں گی 2014 میں بھی جب عمران خان صاحب نے دھرنیں دیئے تو میاں نواز شریف صاحب کی وزارت ازمہ کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ان کے اپنے کرتود پینما کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ان کی وزارت ازمہ گئی ان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم سے توجہ ہٹ کیونکہ دیکھیں نا ابھی مسئلہ یہ کہ پی ڈی ایم بھی ایک پیج پہ نظر آتا ہوا نظر ہمیں نہیں آ رہا سر آپ ان کو تو چھوڑیں ریلیف اس اینڈ پہ نہیں آئے گا ریلیف عوام کو اس اینڈ پہ ملے گا نہیں یہ پوائنٹس کنیکٹڈ ہیں اس لیے کنیکٹڈ ہیں کہ پی ڈی ایم سینٹ ایلیکشنز میں بھی دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے کہ اوپن بیلٹ نہیں ہونا چاہیے یہ وہی پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں جو پہلے کہتی تھیں قومی ایشیوز پہ انہوں نے انگیج کیا ہے آپوزیشن کو یہ تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں نہیں تو کس طرح پھر کیسے اس کے کام آئے گا ان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم سے فوکس اٹھا کر اپنے اداروں پہ کام کریں اپنے ٹیم پہ کام کریں اپنی وزراء کی سب سے پہلے اپنے وزراء کی اکاؤنٹبلیٹی کریں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ٹرکی میں ایک غیر جمہوری عمل ہوا تھا تب لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے ان کو رول موڈل ہونا چاہیی تھا خان صاحب کو اس صندوق سے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن آج تو ان کو بددوائیں گا لوگ دے رہے ہیں لیکن اگر یہ ڈیلیور کرتے ان کے خلاف پی ڈی ایم تو کیا کوئی بھی جماعت اگر یہ بات کرتی تو لوگ ان کو انڈے مارتے لیکن اب لوگ مجبوراً آزمائے ہوئے لوگوں کے ساتھ چلنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیا کہیں گی پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کمٹمنٹس کی پوری نہیں کی کیا کہیں گی دیکھیں پی ڈی ایم کے بارے میں واقعی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ انتہائی ناکام ترین پاکستان کی تاریخ کا یہ الائنس ہے عوام ہرگز ان کے ساتھ نہیں ہے اس کا ثبوت انہوں نے ان کے خالی جلسوں میں دیا ہوئے جو انہوں نے میرے خیال میں سٹیٹ پر لوگ زیادہ ہوتے تھے تو گراؤنڈ پر کم ہوتے تھے خان صاحب ہر تقریر میں پی ڈی ایم کی بات کیوں کرتے ہیں خان صاحب سے زیادہ نیڈر کوئی لیڈر آج تک شاہدی پاکستان کی پولٹیکل اس میں آیا اس سیناریو میں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ بلا مقصد کنفیوز جماعت کیوں اہمیت یہ جو انہوں نے ایک سوال کروں اس پہ آجائے اس پہ خان صاحب کرکیڑ میں ضرور پاپولر تھے انہوں نے نام بنایا سیاست کے اندر ان کی پاپورمنس کی پاپورمنس کی بات کرو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپ اسی پہ دیکھ لیں کہ اگر آپ جلسوں میں دیکھ لیں کہ عوام چونکہ خان صاحب کے ساتھ ہے تب ہی تو ان کے ساتھ کڑی نہیں ہوئی پہلی چیز ایسا کرکیٹر کامیاب ایسا سیاست دان ناکام کیوں ناکام دونوں گرام سر لگے جدوجہت کی پولٹیکس میں اور جو واحد جمہوری پارٹی ہے نیشنل ملک گیر جمہوری پارٹی وہ پی ٹی آئی ہے اور یہ خان صاحب کی لیڈرشپ کا ہی نتیجہ ہے ٹھیک ہے آج دنیا شامل ہونا چاہتی ان کے ساتھ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ ایک اماندار صادق اور امین لیڈر ہے کیا ٹیم اماندار ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیں اب میں صرف نہیں بلکل کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں جیسا وہ جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ابھی یہ فورن فنڈنگ کے اوپر ہی آپ دیکھیں تمام چیزیں جو ہیں وہ نائیک آف ہولڈرز جو پاکستانی جو سارے تھے بیرون ملک جن کا ایک کردار رہا ہے پاکستان کی ترقی میں ریمیٹنسز اور یہاں پارٹی کو فنڈنگ کرنا اور شوکت کانم کو فنڈنگ کرنے میں فرق ہے نہیں بات وہی ہے ریکورڈ ہے عدالت میں کوئی چیز جائے گی ریکورڈ کے ساتھ جائے گی دوہزار چودہ سے یہ کیس چل رہا ہے دوہزار چودہ سے آپ کے اپنے فنڈنگ میمبر نے آپ کے اوپر کیس کی آئے ادارے جو ہیں وہ ادارے جو ہیں نا وہ خود مختار ہیں ہمارے ملک کے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہے وہ عدالت میں جائے گی اور اس کا چونکہ ہمارے پاس تو سارا ریکورڈ ہوتا ہے آڈیٹڈ ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے تو وہ تو آپ کو فیکس ان فگرز کے ساتھ پیپرز اور بیک اینڈ سارے پرووز کے ساتھ وہ ملے گی اس کی تو کوئی فکر نہیں ہے انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے دیگر جماعتوں کو کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا وہ حوالہ اور ہنڈی کی نا بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے ٹھیک ہے میرے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس سب چیزیں ہیں ہم اپنی کارکردگی سے بھی خوش ہیں خانصہ پاپولر بھی ہیں گورنمنٹ چل بھی رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ملک گورنمنٹ امام سب واقعی بہتر جا رہا ہے دیکھیں امتیاز بات یہ ہوتی ہے کہ یس ایفرٹس اپنی جگہ تمام چیزیں اپنی جگہ لیکن پیپل آئی سمارٹ اینڈ لوگ اینڈ ریزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ سلوشن کیا نکلا ہے جتنی بھی آپ ایفرٹ کر لیں اب ایک گورنمنٹ کی بات کریں دیکھیں ہم جب اپنے کام کرتے ہیں ورک کو تو ہم تو منتلی ریویو کرتے ہیں اور جب ہم منتلی ریویو کرتے ہیں تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹرگل کتنی تھی ہم نے کتنے چیلنجز فیس کیے اور ڈیلیور کتنا کیا کتنے لوگوں کو ریلیف ملا اور اینڈ ریزلٹ کیا ہے کیا آیا تو اب اگر ایک سال بعد یا دو سال بعد یا دھائی سال بعد اگر یہ اس طرح کی کوئی ریویو کی بھی پالیسی بنتی مونیٹرنگ کی بھی ریویو کی بھی تو شاید گورنمنٹ کیوں یہ میں ان کو سجیشن دے رہی ہوں کہ اس طرح ہوتی تو شاید ان کو پھر آئیڈیا ہو جاتا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں اور دوسری یہ کہ پرائیورٹی کیا ہے کیا صرف اپوزیشن کو یہ اندر کرنا ہے اور ان کے بھی سے یا آپ نے پڑھنا ہے یا آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے بڑی مہربانی آپ کی مغزم صاحب آپ کی بڑی مہربانی سلینا صاحب آپ کی اس گورنمنٹ کی ترجیح کیا ہے اس گورنمنٹ کی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک پی ڈی ایم سے ہٹ نہیں رہے امامی مسئلہ سب سے بڑا امامی مسئلہ مہنگائی بے روزگاری یہ مسائل ہیں ملک کے اندر اس گورنمنٹ کو آئینی اپنی ٹرم پوری کرے لیکن اپوزیشن کا بھی حق ہے ان کے اوپر تنقید کرے اور ان کو ان کو ان کو یاد دلائے وہ وعدے جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر آج کیا وہ وعدے وہ دعوے ان کو یاد ہیں مجھے تو لگ رہا ہے نہیں ایسی کے ساتھ دیجئے جاتا اللہ حافظ